ارے بھائی صاحب مسلمان تو جب تین سو تیرہ تھے اسٹم خوف میں نہیں تھے آج تو بھائی ہم ہر دیش میں ہیں ہر جگہ ہیں ہر محلے میں ہیں جب وقت ہمیں للکارے گا نا تو ہم وقت کے رکھ کو بدل لیں گے ہم وہ یوہ ہیں اللہ نہ کرے رام رام کر لے یہ کر سکتے ہیں پانچ وقت کر لے مسلمانوں کو ایک مہرہ بنایا جا رہا ہے اصل مقصد دیش کے سمیدان کو برباد کرنا ہے اور میں اپنے تنظیم والوں سے بھی خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بس اب ہجرے میں بیٹھ کے کام نہیں چلنے والا ہے آپ ہجرہ نشیمت بنیے آپ ہجرہ سے نکلیے اور اپنے قوم کا رہنمہ بنیے کہ دیکھ لیجئے ہماری بہنوں کو ہماری بہنیں بھی روزہ سے ہیں مگر آج یہاں جنتر منتر کے یہاں پر روڈ پر کھڑے ہو کر یہ اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں سمیدان کے ساتھ میں کوئی چھیڑ چھاڑ ہم کرنے نہیں دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ ہم سمیدان میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ برداشت کریں گے ابھی تو یہ شروعات ہے ابھی جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ میں پچھلے کچھ دنوں سے برورتہ کی جا رہی ہے اس کے لیے ایک ابھی شروعات ہے آج ہم لوگوں نے اسے مومنٹ کو چیک کیا ہے کہ ہمارے اندر پاور کتنا ہے اور ہمارے یوہ ہاں کرنٹ چیک کیا ہے آج ہم اس سرکا آج ہم کے اندرے سرکار کو اور جو ہے مدی پردیش میں اور پورے تمام دیشوں میں جو ہے بیٹھی ہوئی سنگی سرگار کو یہاں سے ایک سنکیت دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ روزہ رکھے بھی آج روزہ سے ہیں یہ دیکھ لیجیے ہماری بہنوں کو ہماری بہنیں بھی روزہ سے ہیں مگر آج یہاں جنتر منتر کے یہاں پہ روٹ پہ کھڑے ہو کر یہ اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں سمیدان کے ساتھ میں کوئی چھیڑ چھاڑ ہم کرنے نہیں دیں گے جو جان مانگو تو جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ ہم سمیدان میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ برداشت کریں گے سمیدان بھائی صاحب ہم نے اگر مسلمانوں نے پتر پھیکا تھا ہم بھی مانتے ہیں تو بھائیہ کوٹ ہے اس کے لیے آپ کیس کیجئے آپ جو ٹرائل کروائیے ٹرائل کروا کے جو لوگ بھی دوشی ہیں آپ ان کو سزا دیجئے اگر کسی نے پتر پھیکا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ غریبوں کے گھر کو جلا دیجئے گا آپ غریبوں کے گھر کو توڑ دیجئے گا کیوں آپ توڑ رہے ہیں گھر کو بھائی کوٹ نام کی کوئی چیز ہے کی نہیں آپ کوٹ جائیے ٹرائل کروائیے آپ بینا ٹرائل کے یہاں گنڈا راج کروا رہے ہیں یہاں لوگ تندر نہیں اس کو راج تندر بولتے ہیں اور آپ اس لوگ تندر دیش میں یہ چاہ رہے ہیں کہ راج تندر کے طریقے سے آپ دیش سلا لیں گے یہ کبھی بھی اس ہندوستان کا مسلمان اور خاص کر یوہ ہونے نہیں دے گا یہ لوگ تندر دیش تھا ہے اور رہے گا بلکل ساتھ دیں گے آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ہندو ہمارے ساتھ ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ ہماری دوست نے یہاں کڑی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہندو کیوں نہیں ساتھ دیں گے جن کو بھی سمیدھان میرے بھائی آپ سیمپل بات سمجھ لیجئے جو مسلمان قرآن کو نہیں مانے وہ مسلمان نہیں جو ہندو اپنی کتابوں کو گرندوں کو نہ مانے وہ ہندو نہیں جو ہندوستانی سمیدھان کو نہ مانے وہ ہندوستانی ہو نہیں سکتا ہے جو لوگ بھی ہندوستانی ہیں جو لوگ بھی سمیدھان کو مانتے ہیں وہ آئیں گے وہ سرکار کے بربرتہ کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے ہی کریں گے چاہیے لیٹ سے ہی سہی مگر جاگیں گے ضرور بھائی صاحب ان علاقوں میں پولیس نے ساتھ نہیں دیا اس کو چھوڑیے آپ خود دیکھ سکتا ہے ہے بیڈیو میں کہ کس طریقے سے مسلمان بچوں کو پکڑ پکڑ کے گالیاں دی گئی مسلمان بچوں کو پکڑ پکڑ کے پولیس کے دورہ مارا گیا آپ خود دیکھ سکتا ہے پولیس آج ہے کیا پولیس تو تانہ شاہی مطلب طریقے سے مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے اور میں تو یہ بولتا ہوں کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یا سب سے زیادہ اگر کسی کو ڈرنے کی ضرورت ہے اچھا ان لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے جو لوگ سمیدان کو مانتے ہیں اور سمیدان کے طریقے سے اس دیش کو چلانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ خطرہ ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ سمیدان کی حتی ہے بھائی سمیدان نے ہمیں رائٹ دیا سمیدان نے ہمیں رائٹ دیا تھا کہ ہم اپنی مسجدوں کو بنا سکتے ہیں مگر آج اسی سمیدان کی حتیہ کر کے ہماری مسجدوں میں بروتہ کی جا رہی ہے سمپل سی بات ہے آپ اس کو ہندو مسلمان دیکھیں آپ اس کو ہندو مسلمان کا انگل نہیں دے سکتے ہیں یہاں سمیدان کی حتیہ کی جا رہی ہے مسلمان ارے بھائی صاحب مسلمان تو جب تین سو تیرہ تھے اشتم خوف میں نہیں تھے آج تو بھائی ہم ہر دیش میں ہیں ہر جگہ ہیں ہر محلے میں ہیں کہاں ہم نہیں ہیں یہاں ہماری بہن کو یہاں دیکھ لو ہے کہ نہیں ارے بھائی آئیں گے وقت پہ آئیں گے جب وقت ہمیں للکارے گا نا تو ہم وقت کے رکھ کو بدل دیں گے ہم وہی ہوا ہیں تو آ تو کہیں نا بھائی ابھی ہم شروعات کر رہے ہیں بھائی بلکل بلکل کافی ہیں اب روزہ میں رکھے آپ کیا سب کو مارنا چاہتے ہیں روزہ میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں بیچارے پھر بھی روزہ رکھیں روزہ میں رکھے ہماری چھوٹی ڈنی منی بچیاں یہاں کھڑی ہیں اور آپ کو کیا چاہیے ان کے اندر ہمت ہے جی جرہاں سب پوچھ لیجئے گا کہ آپ یہ بولتا ہے نا کہ حانومان چالیسہ کروائیں گے بولے گا پورا دن روزہ رکھو گے اب پانچوں وقت کی آزان ہوتی ہے پانچوں وقت کی آزان کونچے برت کرتے ہیں پانی انہیں پی کے کرتے ہیں چھوڑیے اسے بھٹائیے ہم لوگ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ان کو بولیے پانچ وقت جو ہے اپنی مندر میں جا کر کے کم سے کم رام رام ہی کر لے اللہ نہ کرے رام رام کر لے یہ کر سکتے ہیں پانچ وقت کر لے ہم روزہ رکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی اگر ہم تہی دکھت ہے ہم جو کر رہے ہیں آپ کو وہی کر رہے ہیں تو چلیے ہمارے ساتھ مسجدوں میں آپ یہ ویلکم ہے بھائی آپ آئیے تو سبھی مدرسوں میں بھائی میں مدرسے کا تعلیم علم تھا آپ آئیے ہم آپ کو اپنے مدرسے میں سٹھ دینے کے لئے تیار ہیں آئیے آپ بیٹھئے ہم آپ کو چاہوہ بھی بلوائیں گے تعلیم بھی بلوائیں گے ہمیں کسی چیز سے بھائی دکھ نہیں ہے ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہندوستان کے سمیدان کو برباد کیا جا رہا ہے اس سمیدان کو بچانے کے لیے میں آپ کے اس چینل کے مادیم سے تمام مسلمان اور تمام دیشواسیوں سے جو لوگ سمیدان کے اوپر میں بھروسہ رکھتے ہیں ان سے میں بولنا چاہتا ہوں کہ آئیے میدان میں آج ہم لوگوں کا نمبر ہے آج سے پہلے جب ہجاب کا مسئلہ تھا میں نے اسی جنتر منتر پہ کہا تھا کہ اے میرے سکھ بھائیوں آج آپ خاموش ہو آج مسلمان لڑکیوں کے ہجاب کا مسئلہ ہے آپ خاموش ہو کل آپ کے اوپر میں بھی آئے گا اور آپ نے دیکھا کرپال صاحب کو کس طریقے سے ایک لڑکی کا اسکول میں اتارا گیا تھا اور میٹو اسٹیشن میں کس طریقے سے کرپال صاحب کی جانچ ہو رہی تھی یہ تو ایک سنکیت ہے مسلمانوں کو ایک مہرہ بنایا جا رہا ہے اصل مقصد دیش کے سمیدان کو برباد کرنا ہے اور اس دیش میں دوسرے سمیدان کو لاغو کرنا ہے جبکہ یہ یوبا کبھی ہونے نہیں دے گا آج آپ کو روکنے کے لیے تو پولیس تو ہمیں ہمیشہ روکی جا رہے ہیں پولیس کے مادھیم تھے ہمیں ہمیشہ ہم لوگ وائلنس کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ شانتی طریقے سے ہم لوگ گاندی جی کو ماننے والے لوگ ہیں گاندی جی کے طریقے پہ ہم لوگ چلنے والے لوگ ہیں چاہے پولیس لگا دو چاہے آپ جو 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 ہے یہ لگا دو کمانڈو لگا دو چاہے کچھ بھی لگا دو زیٹ پولیس کے سیگریٹی لگا دو یہاں باہر ہم باہر نہیں جائیں ہمیں مطلب نہیں بھائی صاحب ہم لوگ گریب آدمی ہیں سمیدان کو بچانے کے لیے روٹ پہ نکلیں ہیں گاندی جی نے ہمیں گیان دیا تھا کہ بھئی آپ کو روٹ پہ نکلنا ہے اگر سمیدان کو بچانا ہے ہم لوگ نکل پڑا ہیں کون ہماری تنظیمیں بھی ہیں ہماری تنظیمیں میدان میں ہیں آئیں گی آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہیں آئیں گی ضرور آئیں گی اور میں اپنے تنظیم والوں سے بھی خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بس اب ہجرے میں بیٹھ کے کام نہیں چلنے والا ہے آپ ہجرہ نشیمت بنیے آپ ہجرہ سے نکلیے اور اپنے قوم کا رہنمہ بنیے آ کر کے سامنے سے لڑائے کیجئے جس طریقے سے کسان آندولن میں پنجابی کے جو سردار لوگ تھے وہ لوگ سامنے میں آ کر کے مسلمان سامنے میں آ کر کے سرکار کی بربرتہ کا مقابلہ کیا تھا اسی طریقے سے آج مسلمان کے جتنے بھی رہمر و رہنمہ ہیں ان کو سامنے آ کر کے ان بربرتہ کے خلاف بولنی چاہیے اور اس زنگی سرکار کے خلاف ایسی والے روم سے باہر نکل کے سڑکوں پہ آ کر کے ان یوباؤں کے طرح آندولن کرنا چاہیے